جس دن ان پر گواہی دیں گے ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے یعنی قیامت کے دن زبان بھی گواہی دے گی ہاتھ اور پاؤں بھی گواہی دیں گے زبان کی گواہی دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ موہ پر مہر لگا دی جائے گی اس سے پہلے زبانیں گواہی دیں گے صدر رفادر مولانا نعیم الدین مراد عبادی علی رحمہ لکھتے ہیں زبانوں کا گواہی دینا تو ان کے موہوں پر مہرے لگائے جانے سے قبل ہوگا پہلے ہوگا اور اس کے بعد موہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی جس سے زبانیں بند ہو جائیں گے اور جسم کی آزا بولنے لگیں گے ہاتھ پاؤں جسم کی کھال سب گواہی دیں گے اور آزا بولنے لگیں گے اور دنیا میں جو عمل کیے تھے ان کی خبر دیں گے وَأَيْدِیْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ کچھ کرتے تھے ان کے سارے کاموں کو وہ بتائیں گے يَوْمَئِذِينَ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُ اس دن اللہ ان کی سچی سزا پوری دے گا یعنی جس سزا کے وہ بستحق ہیں انہیں قیامت کے دن پوری سزا ملے گی وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ اور جان لیں گے کہ اللہ ہی سریح حق ہے یعنی موجود ظاہر ہے اسی کی قدرت سے ہر چیز کا وجود ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ کفار دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں شک کرتے تھے اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں ان کے عمال کی جزا دے کر ان وعدوں کا حق ہونا ظاہر فرما دے گا حضرت صدرالعفادل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علی رحمہ تفسیر خزان ورفان میں لکھتے ہیں فائدہ یعنی ایک اہم نکتہ یہ ہے قرآن کریم میں کسی گناہ پر ایسی تغلیض اور تشدید تقرار اور تاقید نہیں فرمائی گئی یعنی کسی گناہ پر اتنی شدید مذہبت نہیں ہے جیسی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان باندھنے پر فرمائی گئی اس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت منزلت ظاہر ہوتی ہے کہ چونکہ حضرت عائشہ کو نسبت رسول اللہ سے اور حضور الفت فرماتے ہیں اس لیے اتنی شدید مذہبت کی گئی ان لوگوں کی جنہوں نے تحمد لگائی اس سے حضور کی شان معلوم ہوتی ہے اگر اشارت فرمایا الخبیسات للخبیسین خبیس عورتیں خبیس مردوں کے لیے ہیں خبیس کا مطلب ناپاک آلہ حضرت امام احل سنت نے ترجمہ فرمایا گندیاں گندوں کے لیے یعنی گندی عورت گندے مرد کے لیے ہے والخبیسون للخبیسات اور خبیس مرد خبیس عورتوں کے لیے ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے آلہ حضرت امام احل سنت نے ترجمہ فرمایا اور گندے گندیوں کے لیے یعنی گندے مرد گندی عورتوں کے لیے انہیں خبیس کے لیے خبیس ہی لائق ہے خبیسہ عورت ناپاک عورت خبیس مرد کے لیے ناپاک مرد کے لیے اور خبیس مرد ناپاک مرد خبیسہ عورت ناپاک عورت کے لیے خبیس آدمی ناپاک آدمی خبیس باتوں یعنی ناپاک باتوں کے در پہ ہوتا ہے ناپاک بات ہی وہ کرتا ہے اور خبیص باتیں ناپاک باتیں خبیص آدمی ناپاک آدمی کا وطیرہ ہوتی ہیں اس کی عادت ہوتی ہیں وَتَّيِّبَاتُ لِتَّيِّبِينَا اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے وَتَّيِّبُونَ لِتَّيِّبَاتُ اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے آلہ حضرت امام آخر سنت نے ترجمہ فرمایا اور ستریاں ستروں کے لئے اور سترے ستریوں کے لئے یعنی سترے مرد ستری عورتوں کے لئے اور ستری عورتیں سترے مردوں کے لئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پاک ہیں صحابہ اکرام میں سے حضرت صفوان جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف پہنچایا وہ بھی پاک ہیں پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزگی نصیب فرمائے اُلَائِكَ مُبَرَّعُونَ مِمَّا يَقُولُونَ وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں یعنی یہ تحمد لگانے والے خبیص ناپاک لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ پاک لوگ ان چیزوں سے پاک ہیں بری ہیں لَهُم مَغْفِرَتُ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ان کے لئے بخشش اور عزت کی روزی ہے یعنی جو پاک مرد اور پاک عورتے ہیں اللہ تعالی انہیں بخشش بھی عطا فرمائے گا اور جنت میں عزت کی روزی ہے اس آیت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال فضل و شرف ثابت ہوا کہ وہ طیبہ اور پاک پیدا کی گئیں اور قرآن کریم میں ان کی پاکی کا بیان فرمایا گیا اور انہیں مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ دیا گیا حضرت عم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بہت خصائص عطا فرمائے جو آپ کے لئے قابل فخر ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں کہ جبریل امین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک رہشم پر حضرت عائشہ کی تصویر لائے اور عرص کیا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نکاح نہیں فرمایا تھا اس سے پہلے جبریل نے آکر یہ خبر دی دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سوا کسی کواری باقرہ سے نکاح نہ فرمایا تیسری فضیلت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات آپ کا وصال حضرت عائشہ کی گود میں ہوا اور حضرت عائشہ کی باری کے دن ہوا اور حضرت عائشہ ہی کے حجرہ شریفہ میں ہوا اور آپ ہی کا حجرہ شریفہ آپ ہی کا کمرہ مبارک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرامگاہ اور آپ کا روزہ تاہرہ ہوا اور یہ کہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول اللہ کی دختر یعنی بیٹی ہیں اور یہ کہ آپ پاک پیدا کی گئیں آپ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا گیا سور نور کا تیسر رکو مکمل ہوا اللہ تعالی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہماری تمام بہنوں کو ہمارے تمام بھائیوں کو ہم سب کو پاکیزگی نصیب فرمائے مغفرت عطا فرمائے اور جنت میں ہمیں رزق کریم عطا فرمائے